ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کورپتلیل ایڈیوکیشن آج ہم بات کرنے والے ہیں اللم کے بعد پروفیسر بننے کا جو موقع ہے وہ آ چکا ہے کہ آپ کیسے پروفیسر بن سکتے ہیں صرف ایک اگزام پاس کرنا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ اسسٹینٹ پروفیسر بن سکتے ہیں تو بہت سارے سٹوڈینٹس ہیں جو پیزی ہیں وہ اسی ہی ریجن سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسسٹینٹ پروفیسر بننا ہے تو اسی کے لیے جو ویکنسی ہے اور جو اگزام ہے سے پاس آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ویکنسی آتی ہے تو پہلے ایک اگزام پاس کرنا ہوتا ہے تو آج ہم اسی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں چانل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں جس سے آگیانے والی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو دیکھیں یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے پبلک نوٹیس جو آپ کا 30 سپٹمبر کو آج چکا ہے یو جی سی نیٹ کا ٹھیک ہے یہ سال میں دو بار اگزام ہوتا ہے اس کا اسی کے بعد آپ اسیسٹن پروفیسر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا جو اگزام پاس کرنے کے لیے آپ کے جو فوم ہے یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں 30 سپٹمبر سے اور 28 اکٹوبر لاسٹ دیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ سمیشن اگزامینیشن فیس ہے وہ 29 اکٹوبر ہے مطلب 28 تک تک آپ فوم بھر سکتے ہو اور فیس ہے جو 29 اکٹوبر تک آپ اپنی ہے جو فیل کر سکتے ہو کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یو پی آئی سے اور جو اسیسٹن پروفیسر ہے اور جو یہ یو جی سی نیٹ کا جو اگزام ہوتا ہے یہ 83 سبجیکٹس میں سی بی ٹی موڈ ہوتا ہے مطلب یہ کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے کمپیوٹر پہ ہی ہوتا ہے ایکزام آف لائن ایکزام نہیں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھئے جو کریکشن فوم ہے مطلب جیسے آپ کے اگر فوم میں کوئی مسٹیک رہ جاتی ہے تو کریکشن ونڈو اوپن ہوتی ہے ہر اپلیکیشن فوم کی تو یو جی سی نیٹ کی جو اپلیکیشن ونڈو ہے جو کریکشن کے لیے اوپن ہوگی ہے 30 اور 31 اکٹوبر کو ٹھیک ہے اور پھر جو سینٹر ہے وہ نیویمبر کے لاسٹ ویک میں بتا دیے جائیں گے آپ کو کہ کون کون سے جو آپ کے سی تی میں اگزام سینٹر آئیں گے ٹھیک ہے جس بھی آپ سٹیٹ سے آپ فل کر رہے ہو کیونکہ آل آور انڈیا کے سٹوڈینٹس ہیں جو اس کو فوم کو فل کرتے ہیں اور جو اس کا ڈاؤن لوڈنگ آف ایڈمیٹ کارڈ مطلب جو آپ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی سے جو اس کے ایڈمیٹ کارڈ جو ڈاؤن لوڈ ہوگا وہ دیسمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگ جائیں گے کیونکہ لاسٹ ویک نیویمبر میں آپ کو اگزام سینٹر بتا دیے جائیں گے اس کے بعد پھر ہے آپ کا جو اگزامینیشن مطلب اس میں ڈیٹ بھی بتا دیے کہ کب آپ کا اگزام ہوگا تو یہ 6 دیسمبر سے اور اس میں جو اللم کے بات جو آپ کے اگزام ہوتا ہے تو وہ بھی لاسٹ ریلیٹیڈ ہی ہوگا اس میں فرسٹ پیپر میں ٹین سبزیکٹ رہیں گے اور سیکنڈ میں بھی آپ کے ٹین سبزیکٹ رہیں گے چاہے وہ کوئی بھی سبزیکٹ ہو چاہے کوئی بھی سبزیکٹ ہو سب ہمیں ٹین سبزیکٹ رہتے ہیں پھر آتا ہے date and shift جو آپ کو admit card پر indication دے دیا جائے گا ٹھیک ہے پھر ہے اس پہ display of record response and answer کی تو وہ بھی آپ ویب site پہ announce کر دیا جائے گا اب اس کا کوئی official date وہ ویب site بتائی گئی ہے اس پہ nta dot ac dot in ugc net dot nta dot ac dot in تھی تو یہ ویب site ہیں تو اس پہ آپ official اور بھی instructions دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں application fees کی جرنل اور unreserved category کی 1150 روپے fees رہتی ہے اور جو EWS candidate ہے OBC NCL candidate ہے وہ ان کی 600 روپے fees رہتی ہے SC ST PWD اور 3rd gender جو candidate ہے ان کی 325 روپے fees رہتی ہے تو یہ آپ fees category wise dividation ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے official notification میں ہی کچھ important instructions بھی بتائے گئے ہیں کہ candidate can apply for UGC net جو آپ دسمبر میں ہونے والا ہے وہ صرف online mode ہی ہوگا ہر exam UGC net ہے جو کبھی بھی ہو دوبار ہوتا ہے جیسے سال میں June میں اور دسمبر میں تو یہ online mode سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے computer جو base test ہے اس سے ہی only one application is to be submitted مطلب آپ کو صرف ایک application form submit کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے law میں بھی کر دیا اور ساتھ میں آپ نے اگر MA کر رکھی ہے تو آپ نے arts میں fill کر دیا ایسا نہیں ہو نا چاہیے صرف ایک application form ہے candidate will not be اور جو بھی instructions جو UGC net کے ہیں وہ آپ website بھی check کر سکتے ہو اور باقی چیزے بھی آپ UGC net related syllabus ہے اور بھی چیزے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب website پہ available ہوتی ہے تو وہ اں سے جا کے آپ check کر سکتے ہو تو آگے بھی ایسی updates کے لئے آپ ہمارے channel کے ساتھ بنے سکتے